موسیقی 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 یہ جو سٹیپس ہیں جو مووز ہیں وہ سیکھی نہیں ہے آپ نے نہیں سیکھی نہیں ہے بس اچانک سے میرے مارننے باوس کا تو ایسے ہوتا ہے کہ میں اگر پرفارم کر رہی ہوں کسی شو میں تو اچانک سے آ جاتی میرے مارننے تو میں وہ ہی شروع کر دیتا ہوں اچھا کبھی آپ نے سیڈ سانگ آیا یا میلوڈیل سانگ جس میں مطلب پرفارمنس میں ہوتے ہیں بندہ بیٹھ کے یا ایزیلی اوکی جو گاتا ہے گانا اس ٹائپ گانا گاہ لیتی ہوں میں لیکن میری کوشش ہوتی ہے کہ رولانا نہیں ہے اب آپ کا مطلب انٹرسٹ ہی فاسی کیونکہ میں خود بھی بہت حساس ہوں اگر میں اس طرح گاؤن تو میں رو پڑتے ہیں اچھا سنگرز اور آرٹسٹ تو وہ کہتے ہیں ہوتے ہی حساس ہیں کیا خیال ہے سوفین ایسی بات ہے کہ جو آرٹسٹ ہوتے ہیں وہ حساس ہوتے ہیں بالکل ایسی بات ہے حساسیت تو انسانیت کا ہی حصہ ہے اور بعض لوگ کچھ زیادہ ہی حساس ہوتے ہیں اس حد تک کہ اب جیسے کہ یہ سنگر ہیں یا کچھ سانگز ایسے ہوتے ہیں کہ جب ہم اس کو گا رہے ہوتے ہیں تو وہ اپنے اندر فیل ہو رہے ہوتے ہیں فیل کے ساتھ گا رہے ہوتے ہیں بعض دفعہ ہم نے ٹی وی چینلز پہ بھی ایسے دیکھا ہے کہ سنگرز گاتے گاتے رو پڑتے ہیں وہ یہی وجہ ہوتی ہے یا تو اس کے پیچھے ان کی کوئی سٹوری ہوتی ہے یا وہ گانے کو اس قدر فیل کر لیتے ہیں کہ بس ان سے برداشت نہیں ہو پاتا اور ان کے آنکھوں سے ان کے آنسوں نکلاتے ہیں آپ کون سا گانے سن کے زیادہ روتے ہو یہ بتا ہے ازران آپ میں پتا چلے ہیں آپ کی احساسیت کبھی میں پتا چلے کیوں مہرو جی میں پتا چلنا چاہیے نا میں گانے سن کے تو نہیں روتا لیکن اکثر مووی سینز کے اوپر ایسے ہوتا ہے کہ کوئی سینٹی قسم کے سینز آرہے ہیں تو آنسوں نکل رہے ہوتے ہیں مجھے نہیں پتا ہوتا ساتھ کوئی فرینڈ ہے یا کوئی گھر والے ہو کیا تم تو لڑکی سے بھی گئی ہو سکتے ہو اچھے جس طرح سفیان نے بولا نا کہ نہیں میں سیڈ گانے تو نہیں سن کے روتا تو آگے ایسے لگا جیسے کہیں گے لطیفے سن کے روتا ہوں لیکن یہ بات واقعی ہے کہ میرے ساتھ بھی ایسے ہوتا ہے کہ سینٹی جب کوئی سینز دیکھ لیتے ہیں چاہے کوئی بھی فلم ہو کسی بھی ملکی فلم ہو تو آنکھوں سے بے اختیار آنسوں ہوتے ہیں یہ بھی مطلب ایک ہیٹن تھوٹس ہوتی ہیں بندے کی یا وہ ایک فیلنگز ہوتی ہیں جو بندہ چھپا نہیں پاتا اس کو چاہے جتنے مرضی لوگ آپ کے ساتھ بیٹھے ہیں وہ آپ آنسوں چھپا نہیں پاتے چھپانے کی کوشش کرتا ہے بندہ کہ وہ ساتھ والا گیا کہے گا لیکن وہ ایسا کہ دلتیار آنسوں آجاتے ہیں باغبان مووی ایک ایسی ہے کیونکہ اس کے جو لاسٹ مومنٹس ہیں بلکل باغبان انڈین امیتا بچن وہ فیملی اس کے بیٹے اور ان کے ساتھ جب سرا وہ اس کے ان کی جو لاسٹ وہ سپیچ ٹائپ انہوں نے کی ہے اس کو میں اگر دس دفع بھی دیکھتا ہوں تو دس دفع میرے آنسوں آتے ہیں ایک وہ فلم ہے اور ایک پرانی ہے ہمارے ماں پاو کے زمانے کی سوریا بنشم فلم کا نام ہے اس کے اندر امیت آپ کا ڈبل رول ہے امیت آپ بچن صاحب کا اس کے اندر یہی دکھایا ہے کہ بھائی جو ہیں چھوٹا بھائی ہوتا ہے اس کو کھیتی باڑی کرتا ہے اس کو نکال دیتے ہیں باپ دھتکار کے نکال دیتا ہے پھر بہت محنت کرتا ہے کرتا ہے کرتا ہے اٹھاتا ہے اپنی بیوی کو پڑھا کے کلیکٹر بناتا ہے پھر اس طریقے سے محنت کر کے ایک دن بڑا آدمی بن جاتا ہے اسی طریقے سے جو اینڈ پہ اس نے ایک مثال دی تھی کہ جس کھیت کو حل چلانے سے تکلیف ہوتی ہونا وہ کبھی پیداوار نہیں دے سکتا بڑی زبرداز بات تھی پوائنٹ کی بات تھی کیونکہ ہر موویز کے اندر کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی ایسا پوائنٹ ہوتا ہے کہ انسان اگر وہ پکڑ لینا اسے اس کی لائف اچھ ہو جاتا ہے لائف بدل جاتی ہے لائف کو میننگ مل جاتے ہیں کہ ہم کس طرف ہیں کس طرف نہیں ہے ورنہ فلم نے بہت ساری ہیں دیکھیں ٹھیک ہے ٹائم پاس کرنے کے لئے دیکھنی ہو تو دیکھنی ہو لیکن اگر اس کے اندر سے میسیج نکالنا ہو فلم بنتی اسی لئے کہ آپ مجھ سے لیسن گین کریں اور اپنی لائف کو بہتر بنا سکیں اور میں نے بہت ساری ایسی لڑکیاں دیکھیں یہ انڈین ڈرامیز بھی چلتے رہے مطلب نیگٹیو اور پوزٹیو دونوں کریکٹرز دکھا رہے ہیں تو وہ زیادہ نیگٹیو اپنے اوپر لے لیتے ہیں میں نے کہلوں کو بتاہاں کی وہ اس لئے یہ ڈراما دیکھتے ہیں ہم نے اپنی ساس کو کیسے صحیح رہا ہے تیٹل کرنا ہے مطلب وہ چلاکیاں سیکھتے ہیں تو میں جب دیکھ رہی ہوتے ہوں میں کہتے ہوں تو میں جب دیکھتے ہوں میں پوزٹیو جو کریکٹر میں سمجھتے ہوں وہ میں ہوں میں نے یہ کر رہے ہیں مطلب کہ جو اچھا کر رہے ہیں کیونکہ دیکھیں جو اچھا کرتے ہیں انڈ اسی کا دکھاتے ہیں اس کے ساتھ مشکلات آتے ہیں لیکن انڈ اس کا ہی اچھا ہوتے ہیں یہ چلاکیاں کر کے یہ مطلب میری نظر میں یہ کچھ بھی نہیں آج کل کھنا بیچکل یہ ترینڈ ہو گیا ہے انڈین ڈراماز میں دیکھ رہے ہیں وہ سازشیں ہو رہی ہیں ساز بہو اور بڑے اجیڈ لوگ فیمیلز میں نے ایسی دیکھتے ہیں جن کو انتظار ہوتا ہے کہ اس ٹائم دراما لگے گا ساز بہو یہ بہت بورا ایکسپرینس ہویا ہے پاکستانی ڈراما حالانکہ پاکستانی ڈراما پاکستانی ڈراما پڑھایا جاتا تھا ہمارے ہمساہی ملک میں لیکن ہم نے ڈگری اپنی ایسی بنا لے کہ ہم نے ہمساہی ملک سے ساز بہو لے لی ہے اور اسی کو لے کہ ہم چل رہے ہیں اور وہی بینگ اور وہی جو کانسپائی ریسیز ہیں فیملیز جو سیاست ہے اس کو لے کے چل گئے ہیں لیکن ابھی کچھ مطلب ایسے پروڈیوسر آگے ہیں جو ہمارا جو پرانا ڈراما ہے اس کو لے کے آرہے ہیں اچھے ڈراما بننے شروع ہو گئے ہیں بیچ میں ایک ایسا دور آگیا تھا کہ وہ ہمساہی ملک کا ڈراما دیکھ لو اور پاکستان کا ڈراما دیکھ لو آپ کو فرقی فیل نہیں ہوتا بلکل ایسا ہی ہے سیاست دیکھیں جو کرتے ہیں لڑکیاں سیکھتے ہیں کہ ہم نے آج یہ سیکھنا ہے بہو کو کیسے رکھنا ہے اند کو کیسے کرنا ہے ساز کو کیسے کرنا ہے تو میں انہوں نے کہتے ہیں کہ سیاست دان مر گئے انہوں نے کرنا ہے یہ تو ان کا کام ہے سیاست کرنا آپ تو اپنا کام کریں یہ دیکھیں کہ جو میری ساز ہے میرے ہسپینڈ کی مدر ہے تو اگر وہی نہ ہوتے جو میں سوچتی ہوں اگر وہی مدر ہی نہ ہوتی تو آزبینڈ کہاں سے ملتی ہے یہ بات ہے میں یہ سوچتا ہوں میری سوچ پوزٹیو ہے اور وہ آزبینڈ کی جنت ہے سب سے بڑی بات یہ یہ تو پبلک سرویس میسیج آپ نے دیتی ہے ہمارے ناظرین کو اور اگر یہ چھوٹی سی بات بھی ہمارے کچھ خواتین اپنے پلے باندھ لیتی ہے وہ اپنی لائف کو بہت خوبصور باندھیں گی انشاءاللہ بہت سی ایسی ہیں جو بہت ہی اچھی جو آپ کے فینز ہیں جو آپ کے فالورز ہیں ان کو آپ کے یہ بات پلے باندھنی جائی ہے اچھا مہرین سنگنگ کے ساتھ ساتھ مطلب ماشاءاللہ اللہ تعالی نے آپ کو لکس بھی بہت خوبصورتی ہیں اچھی تھی ہیں تو کبھی سوچا کہ ایکٹنگ کی طرف موڈلنگ کی طرف یا بڑی پردہ سکرین پیپ میں مت آؤں اور فلم میں کام کروں میرا مین پوکس تو سنگنگ ہی ہے لیکن لوگ ایکسا کہتے ہیں ہم موڈل ہیں مطلب کچھ فیچرز اس طرح کی ہیں کچھ تو میں کہتا ہوں نہیں موڈل نہیں ہوں ہاں لگتی ہوں لیکن میرا ایسا کوئی نہیں ایکٹنگ سے ہے تھوڑا کی بھی ہے لیکن اچھی کی ہے کر کے بھی دکھا سکتے ہیں ایکٹنگ آپ کے ضرور دیکھیں اسلام علیکم ہلو اسلام علیکم بولیے کون بات کر رہی ہوں اور کہاں سے میں مدسر یا افریان بات کر رہا ہوں سرگودہ سے مدسر یا سرگودہ سے مدسر کیسے ہیں آپ خیریت سے ہیں چھک ٹھاکیں جی چھک ٹھاک آپ کا پرگرام بہت اچھا لگ رہا ہے مجھے مدسر یہ بتاو کون سی کلاس میں پڑھتے ہو آپ میں سیونت کلاس میں پڑھتا ہوں سیونت کلاس میں پڑھتے ہو اور آپ کو ہمارا پرگرام اچھا لگ رہا ہے گانا سننا چاہ رہا ہے آپ اس پرگرام میں کوئی مہرین سے کوئی فرمائش کرنا چاہ رہا ہے آپ میں جی گانا سننا چاہ رہا ہوں راحت فتیری خان کا کون سا گانا آپ نے اپنے ٹیلی ویژن کا محبت کی رہا ہوں میں آنا پڑھے گا گانا سنا دیں ہم دیکھتے ہیں جی اگر مہرو جی کو یہ گانا آتا ہوا بہت سننا چاہ رہا ہے اور بہت شکریہ آپ نے مدرسر سرگوڈا سے کال کی اور آپ نے ٹیلی ویژن کا والیوم کام نہیں کیا چلے کوئی بات نہیں کل میں پوچھوں گا آپ سے ڈیکی سو مچ جی سیمت کلاس کا سٹوڈنٹ ہے اور وہ کہہ رہا ہے جی محبت کی رہوں میں آنا پڑے گا تمہیں دل لگی بھول جانے چلے میں کوشش کرتے ہیں مدرسر آپ کی فرمائش محروب نہیں کرنی ہے تمہیں دل لگی بھول جانی پڑے گی محبت کی رہا ہوں میں آ کر تو دے تنیق ہوتا ہے تمہیں دل لگی بھول جانی پڑے گی محبت کی رہا ہوں میں آ کر تو دے زبر زبر اس کیا بات ہے دل نہیں کرتا کہ آپ اس کو بند کریں گیرنی کو آگے لے چلیں لیکن آپ نے مدرسر کی سرگوڈا سے جیسا نیکال کی سیمت کلاس کا سٹوڈنٹ ہے میں نے ان کو خوش کر دیا اور ناظرین جنہوں نے ہمیں ابھی جوائن کیا وہ بھی کال کر سکتے ہیں ضرور کال کیجئے آپ کی کال ہم ضرور شامل کریں گے لیکن بس سرکیسٹ یہی ہے کہ آپ جب بھی کال کریں ہمیں اپنے ٹیلی ویجن کا والیوم بند کر کے کیجئے گا تاکہ آپ کے ساتھ اچھے طریقے سے بات ہو سکے ہمارے ساتھ محروف جی بی جی موجود ہیں بہت خوبصورت تواز کی مالک ہیں اور بڑے اچھے طریقے سے آپ کو گانے بھی سنا رہی ہیں اور انٹرٹین بھی کر رہی ہیں اور اپنی اچھے اچھے باتوں کے ساتھ آپ کو ایچوکیٹ بھی کر رہی ہیں سوفیان ہمارے ساتھ موجود ہیں ماشاءاللہ بڑے زبدست موڈل ہیں اور بڑا کام کر رہے ہیں موڈلنگ کے حوالے سے شو بیس کے حوالے سے ایکٹنگ کے حوالے سے اگر آپ کچھ پوچھنا چاہتے ہیں کچھ سیکھنا چاہتے ہیں سوفیان سنگر آپ نے کب بننا ہے یہ بتائیں کیونکہ میں نے دیکھا کہ میکسیمم جو موڈلز ہوتے ہیں وہ آگے جاکے سنگرز رون پر لے ہیں تو سنگنگ کے بھی ہے کچھ مطلب کوئی شوق ووک ہے سنگنگ کا شوق تو ہے فرس پرائیورٹی تو ہے وہ یہی ہے ایکٹنگ موڈلنگ لیکن سنگنگ کا بھی شوق ہے دراصل کچھ ایٹموسفیر ہے ہمارے اردگرد کا محول ہے کچھ فرینڈز ہیں سنگرز ہیں ان کے بیچ میں بیٹھتے ہیں تو کبھی ہوتا ہے کبھی موق ہو رہا ہوتا ہے یا کیا کہتے ہیں اسے جامنگ ہو رہی ہوتی ہے تو اس میں بیٹھ جاتے ہیں تو پھر مکس کر کے پھر میوزیشن ساتھ بیٹھے ہوتے ہیں تو پھر گنگ گنائی لیتے ہیں اب بھی ذرا دیکھتے ہیں کہ آپ کیسا گنگ گناتے ہیں تو مارکنگ آپ کو دیں گی محروب ہمارے ساتھ بڑے اچھی سنگر موجود ہے اگر انہوں نے پاس کر دیا تو پھر آپ پاس ہیں اور آپ نے مارکنگ محروب آپ نے بلکل جو ہے نا وہ میریٹ پر کرنی ہے ٹھیک ہے ایسا جج چلنے جی مسکرانے کی وجہ تم ہو گنگنانے کی وجہ تم ہو واہ جیہاں جائے نا جائے نا جائے نا اور پی آرے جیہاں جائے نا جائے نا جائے نا اور پی آرے اورے لمحے تو کہیں مت جا ہو سکے تو عمر بھر تھم جا جی آجائے نا جائے نا جائے نا اورے پی آرے جو ملے اس میں کاٹ لیں گے ہم ہم تھوڑی خوشیاں تھوڑے آنسو بانٹ لیں گے ہم جیا جائے نا جائے نا جائے نا اورے پی آرے جیا جائے نا جائے نا جائے نا اورے پی آرے واہ یہ تو ہیڈن ٹالنٹ ہے بھئی ہیڈن ٹالنٹ ہے اور اب باقی جو ہے وہ کام محروک ہے کہ وہ کیا کریں گے بھئی انہوں نے تو ہنڈرڈ میں سے نائنٹی فائیڈ بہت اچھا گایا ہے اور بہت اچھا ہی مطلب گایا ہے کیا بات ہے کیا بات ہے اور ویڈاوڈ میوزک مطلب کوئی مزیشن نہیں ہیں ان کے ساتھ کوئی ٹریک نہیں ہیں اور جس سور سے سٹارٹ کیا تھا اسے سور پہ ختم کیا کوئی ڈیو ٹریک نہیں ہوئے یا کہیں سور سے نہیں ہٹے یار مجھے لگ رہے کہ آپ سیکھتے ہو آپ کلاسز لے رہے ہیں مجھے کی اور سنگنگ کا ہے مطلب آپ کو نہیں دراصل میں اپنے فرینڈز میں بیٹھتا ہوں وہ سنگرز ہیں ان سے ہی مطلب کہ ان میں بیٹھتا ہی ہے سیکھنے کو ملتا ہے کہ آپ جس سکیل سے سٹارٹ کرتے ہیں آپ اسی سکیل کے ساتھ رہیں گے تو آپ سنگر ہیں سنگر ہیں سور کو کہتے ہیں وہ سکیل میں رہیں گے اور آپ ریدم میں رہیں گے لے میں رہیں گے تو آپ سنگر ہیں بلکل ایسا ہی ہے مہرو جی آپ سے بھی کسی نے آپ کی فرینڈ نے سکھا جی مہرو جی مجھے بھی کچھ سکھا رہے ہیں اور سنگر بنا دیں بلکل کہتے ہیں مجھے سکھا رہے ہیں میں کہتے ہیں پہلے مجھے تو سکھ رہے ہیں آپ جب ہم تھے اب ہم آن ایر نہیں گئے تھے تو آپ نے ایک سرگم چھڑی تھی اور میں ایک تم شوق ہو گیا کہ میں تو ان کو بھنگڑا اور مطلب ہلا گولا والا سنگر سمجھا تو آپ بڑے زبردست وہ مطلب ہوا لے رہی تھی کیا اس کو کہتے ہیں مرکیاں اور سارے گاما پادھا نیسا اور اس کے مطلب جو ہوتی ہیں رموزو اکافو آپ سب کچھ کر رہی تھی تو وہ ہمارے ناظرین کو کر کے دکھائیں مطلب بڑا مزا ہے میں شوق ہو گیا کہ یہ سارے گاما پادھا نیسا سارے گاما پادھا نیسا سارے گاما پادھا مگاری سار 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 پھر سیکنڈ ڈبل ان کو لے کے جانا پھر واپس آنا اور پھر تیر تیر جانچت کو جال رکھنا بہت ہاں بہت مشکل ہے یہ سکھنے میں اور یہ بھی جی بی صاحب نے آپ کو سکھایا تھا نہیں جی بی جی نے نہیں سکھایا تھا یہ میں نے خود سے سکھا تھا کیونکہ ان کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہوتا ہے آپ کو پتہ ہی ان کی جوب کیسی ہے تو یہ میں نے نکال کے اس میں سے نیٹ میں سے مطلب سرگم آپ نے نیٹ سے سکھی جی لکھا اس کو لکھے پھر اس کو میں نے یاد کیا اور یہ مطلب بگی اگر تمہیں فل سنانے بیٹھ جاؤنا پھر اتنا ٹائم نہیں اور بیسی انسان کا مائنڈ جو کہی چکر آجائے آپ کو کیونکہ دیکھیں ایک ایک لفظ کو لے کے جانا پھر اس کو اُلٹ لے کے آنا پھر دو دو کو دو کو اُلٹ تین تین چار 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 پانچوں کو اُلٹ لے کے آنا اس کو پلٹے کہتے ہیں نا پلٹے کہتے ہیں پلٹے تو بہت مشہر ہوتے ہیں پلٹے 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 اب تک تیار کر لیں میں نے پانچ پانچ تک تو کیا واہ واہ اور ان پلٹوں کی آپ ڈیلی پریکٹیس کرتی ہیں یا کبھی ٹائم نہیں بھی ملتا ہے اگر کبھی بیسی ہوں پلٹوں کے ٹائم مطلب ہو گیا مل گیا تو کر لیا ووکلز کو برقراہ رکھنے کے لیے ووکلز کو ٹیون رکھنے کے لیے آپ ڈیلی کتنا گاتیں ڈیلی بس دیکھی ضروری نہیں ہوتا کہ آپ پورا پورا دن لگے رہے ہیں میں سمجھتیوں کہ میرے ٹیچر نے بتایا کہ سا سور جو ہے نیچے والا قائم سور ہے جتنا آپ اپر جانا چاہتے ہیں اپنا نیچے والا بہت خصوصد بات پیو ہے اگر آپ ہائی نوٹ کو ٹچ کرنا چاہتے ہیں تو لو نوٹ پے آپ کو کنٹول ہوگا تو آپ ہائی نوٹ پے جائیں اچھے سنگر کی پیچان یہ ہی ہے کہ آپ کا ریدم اور آپ کا یہ سور علاپ ہے انترہ ہے ہر چیز کا آپ کو پتا ہے کہ آپ کیسے چلا رہے ہیں گانے کو ایک دم آپ نیواز کھینچنی اور اس کو اسی پیار سے نیچلا کے اور اس کو ایک لیول پے لے کر آنے یہ بڑی چیز ہوتی ہے اور آج کل کے جو سنگر ہیں جو ہب ہب ٹائپ ہوتے ہیں ان میں یہ چیز بڑی کم دکھائی دیں ناظرین چھوٹی سی بریک کے بعد ہم دوبارہ حاضر ہوں کے اپنے ہمارے ساتھ رہنے ساتھ رہے ہیں اور نیوز ہٹی موسیقی موسیقی موسیقی